زبر یا پیش آجائے لکھا ہوا اوپر ہے آپ نے سمجھنا زبر یا پیش آجائے تو اللہ حب العزت کا جو لام ہے وہ کیا پڑھا جائے گا موٹھا کر کے پڑھا جائے گا یہ ایسے یہی دیکھنے اللہ کے لام سے پہلے اس عریف کے اوپر کیا ہے زبر ہے تو اب ہم یہ پڑھیں گے اللہ اگر پڑھا نا اللہ بریق مانا پڑھا گے مانا کے آجے گئے یہ دیکھیں کتنا فرق پڑھتا ہے ایک ہے لفظ اللہ اگر ہم مانا پڑھتے ہیں اگر ہم نے بریق پڑھا تو کیا ہو جائے گا اللہ اللہ اس کا معنی کیا ہوا اللہ رب nin صرف کا اس میں مبارک اللہ کا معنی کیا ہوا کے نہیں کے نہیں اب اگر ہم نے پڑھا اللہ 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 ہم تو کہنا چاہ رہے تھے اللہ 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 ہم کیا کہہ رہے ہیں تو جو بھی ذکر کر رہے ہیں یا نام لے رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے معنی بدر ہے معنی کیا ہو جائے گا کہ نہیں ہم نے کیا پڑھنا ہے زبر آگئی تو موٹا پڑھنا ہے جیسے اکبر اگر تکبیر میں پڑھا گیا تکبیر پڑھتے ہوئے اگر کسی نے تکبیر میں احزان میں قرآن پاکی آیت میں ایسے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیر صحیح جب تکبیر صحیح نہیں ہے تو سنت بھی ادا نہیں ہوئی جب سنت ادا نہیں ہوئے تو مع امام سارے نمازی کیا ہو گئے تارک سنت ہو گئے اقامت کہنا تکبیر